السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وبرکاتہ والسلام علی رسول کریم اما بعد قرآن کیسے پڑھیں اس کی دوسری قسط پیش خدمت ہے آج کے اس درس میں اس اپیسوڈ میں ہم مخرج کے بارے میں پڑھیں گے یعنی حروف کی ادائیگی کیسے ہوتی ہے کہاں سے ہوتی ہے مخرج کہتے ہیں کہ جہاں سے حرف نکلتے ہیں اس جگہ کو مخرج کہتے ہیں جیسے حلق ہوا حلق ہے زبان ہونٹ اور موہ اور خیشون اس طرح سے ان میں سترہ ایسی جگہ ہیں جہاں سے انتیس حروف الگ الگ طریقے سے ادا ہوتے ہیں آج ہم ایک ایک کر کے انہیں حروف کو ادا کرنے کی کوشش کریں گے آئیے سب سے پہلے حلق سے جو حروف ادا ہوتے ہیں ان کو ہم سمجھ لیں اور ان کی پریکٹس کرنے کی کوشش کریں حلق سے جو حروف ادا ہوتے ہیں انہیں حروف حلقی کے نام سے جانتے ہیں یہ یہ چھے ہیں جیسے ہمزہ ہا عین ہا غین خا یہ چھے حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں اور ان کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمزہ ہا ایک جگہ سے ادا ہوتا ہے یعنی حلق کے بالکل انڈ سے یعنی نچلے حصے سے یہ ادا ہوتا ہے ہمزہ ہا اور اس کے بعد درمیان سے حلق کے درمیان سے عین ہا درمیان سے نکلتا ہے اور زبان کی جڑ جہاں ہوتی ہے حلق میں وہاں سے غین خا غین خا یعنی حلق کے بالکل اوپری حصے سے غین خا نکلتا ہے درمیان سے عین ہا اور بالکل نیچے سے حمزہ ہا تو اس کی پریکٹس ہمیں کرنی ہے اور اس کے بعد درمیان سے جب عین کہیں گے تو حلق کے بیچ سے یعنی عین 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 ح عین ح بچوں بچوں کو اکثر میں جب عین اور ح نہیں نکال پاتے تھے تو میں یہاں گلہ تھوڑا سا دبا دیا کرتا تھا اور ان کا نکل جائے کرتا تھا تو آپ تھوڑا سا یہاں بیچ میں زور دے کر عین عین اور اس کے بعد ح ح نکال نکال نیکلنے کا ایک طریقہ میں آپ کو بتاؤں کتے جیسے کتوں کو ہاپتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا وہ کس طرح سے ہاپتے ہیں اس طرح سے کتے ہاپتے ہیں کہ پورے حلق سے ان کے ہوا زور سے نکلتی ہوئی نظر آتی ہے تو وہ ہاں نکال 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 ہوتے ہم تھوڑا سا حلق کو تھوڑا دباؤ ڈال کر اور جھٹکے سے ہوا باہر پھینکیں گے ہاں ہاں غین ہاں غین ہاں اس طرح سے اور اس کے بعد غین خاں غین خاں یعنی حلق کے اکتم اوپری حصے سے غین خاں غین خاں نکالنے کے لیے ہمیں زبان کا پچھلا حصہ اوپر کے تالو میں سٹانہ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد غین غین اور پھر وہیں سے اسی جگہ سے خاں یہ نکلتا ہے اسی طرح آئیے دیکھیں کہ قاف اور قاف کیسے عدا ہوتا ہے زبان کی جڑ اور تالو سے مل کر قاف عدا ہوتا ہے زبان کے جڑ کو تالو یعنی جہاں کوہ ہوتا ہے کوہ کے پاس نرم ہم حصہ پر زبان کے جڑ کو ملائیں گے اور اس کے بعد وہاں سے قاف قاف یہ قاف ہو قاف کی آواز ہوگی اور اس کے بعد اس کے ذرا سے آگے زبان کو ملا کر ہم قاف عدا کریں گے یعنی جہاں سے ہم نے قاف نکالا اس کے تھوڑا آگے یعنی موہ کی طرف یعنی دانت کی طرف اور زبان کو ملا کر قاف عدا کریں گے قاف قاف اس کے آپ کو پریکٹس کرنی ہوگی آئیے اب جیم شین یا یہ انہیں حروف شجریہ بولتے ہیں ان کی عدایگی کیسے کرتے ہیں تو جیم شین یا یہ وست زبان اور اس کے ٹھیک اوپر تالو سے ملا کر یہ عدا ہوتے ہیں جیسے زبان کا حصہ اور ٹھیک اس کے سامنے کا تالو دونوں زبان کو تالو سے ملائیں گے اور اس کے بعد جیم جیم واد کیسے عدا ہوگا زبان کو کروٹ دے کر اور اس کو اوپر کے داڑھ سے ملائیں گے اور اسی سے یعنی زبان کو بائیں طرف سے کروٹ لام نون را یہ تینوں حروف ایک ہی جگہ سے عدا ہوں گے لام یعنی زبان کا آگے کا حصہ اوپر کے داڑھ میں سٹا کر کے لام اور وہی سے زبان کے اوپر کے دو داتوں یا تینوں داتوں کے جڑ سے مسوڑے سے نون زبان کو سٹا کر کے نون اور پھر را ایک ہی جگہ سے عدا ہوتے ہیں یعنی زبان کو اوپر کے داڑھ میں مسوڑے سے ملائیں گے یعنی جس کو بچے پڑھتے ہیں یعنی اوپر کے زبان زبان کو اوپر کے مسوڑے میں یوں تھوڑا کون کیف شکل میں بنا کر ملائیں گے اور اس کے بعد آدھ کریں اور اس کی پریکٹس کرنی ہوگی خاص طور سے دو تین حروف ایسے ہیں جن کی اچھے خاص ہمیں پریکٹس کرنی پڑے گی اسی طریقے سے یہ بھی ایک ہی جگہ سے عدا ہوتے ہیں جب زبان کی نوک دانتوں کے سرے سے لگائیں گے تب یہ تین حروف عدا ہوں گے جیسے سا 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 دال با با سا دال با اسی طرح سے زا سین سواد ایک ہی جگہ سے نکلتے ہیں زبان کی نوک جب اوپر نیچے کے دانتوں سے ملتی ہے تو جیسے دونوں دانت ملا لے اور اس کے زبان کی نوک زا سین سواد زا سین سواد یعنی زبان کی نوک دونوں اوپر نیچے کے دانتوں سے ملا کر کے یہ تین حروف عدا ہوں گے زا سین سواد اسی طرح سے ما با و فا یہ چار حروف ایک ہی جگہ سے نکلتے ہونٹ سے نکلتے ہیں ما دونوں ہونٹوں کو ملا کر ما یہ نکلتا ہے با یہ بھی وہیں سے نکلتا ہے ما با وا یہ ہونٹ کو تھوڑا گول کر اور اس کو وا وا جس کو بولتے وا اور اس کے بعد فا یہ ہونٹ کو ہونٹ سے تھوڑا جیسے ہوا نکلتی ہو اس ادائیگی کیسے ہوگی مخرج کیسے ہمارے ٹھیک ہوں گے ان کو کس ٹیکنک سے ہم ٹھیک کریں گے اب ضرورت یہ ہے کہ آپ اس کو خوب ٹیکٹس کریں انشاءاللہ ایک دن ضرور کامیاب ہوں گے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں اچھی طرح سے قرآن سیکھنے والا بنا قرآن پڑھنے والا بنا آمین